ایران اور اسرائیل کے بیچ پیتے لمبے سمیں سے یدھ جاری ہے ایران پر ہوای حملے کے بعد اب اسرائیل کو جوابی کاروائی کا ڈر ستا رہا ہے اسرائیلی نیوز آؤٹلیٹ یروشلم پوسٹ نے دیش سرکشہ سوتروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیل کو امید ہے کہ ایران مسائل اتپادن سوودھاؤں سمیت سینے ٹھکانوں پر سفل حملے کے بعد یہودی راجے کے خلاف جوابی حملہ کرے گا اس بیچ ایران کے ریوالیوشنری گارڈز کے شیوش کمانڈر نے اسرائیل کو حملوں کا انجام بھگتنے کی چھتابنی دی ہے اسرائیل کے اور سیش انیوار کو ایرانی سین نے اس تھلو پر کیے گئے ہوای حملے پر پرتکریاں دیتے ہوئے آئی آر جی سی چیف پرمکہ حسین سلامی نے کہا کہ یہودی ملک نے بہت غلط کیا ہے اور اسے اس کے کڑے پرینام بھگتنے ہوں گے ایران کی تسلیم سماچار ایجنسی کی مطابق حسین سلامی نے کہا کہ اسرائیل شنیوار کو اپنے احوائی حملوں کے ذریعے اپنے ناپاک ارادے پورے کرنے میں یہ ناکامیاب رہا ہے یہ اسرائیل کے ہمارے بارے میں لگائے گئے انمان کی غلط ہونے کو دکھاتا ہے ساتھی اس سے پتا چلتا ہے کہ اسرائیل کمزور پڑھ رہا ہے ایران کے سروچ نیتا آیات اللہ علی خامنی نے بھی اسرائیلی حملوں پر پرتکھریا دی حالانکہ انہوں نے بہت آکھرمکتہ نہیں دکھائی ہے لیکن حملے کو اسرائیل کی گلتی ضرور کہا خامنے ہی نے کہا ہے کہ حملوں کو کم تر نہیں آکا جانا چاہیے اور بڑھا چڑھا کر بھی پیش نہیں کیا جانا چاہیے ایران کے راشت پتی مرسود پیجشکیان نے کہا ہے کہ ان کی آرمی اس حملے کا ماکول جواب دے کی حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران شانتی کا پکشدھر ہے اور کشیتر میں جنگ نہیں چاہتا ہے اسرائیل کی اور سے کیے گئے حملوں کے بعد ایران نے مانا ہے کہ اس اٹیک میں اس کے چار سینک مارے گئے ہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے ایک اکٹوبر کے ایرانی حملوں کی جواب میں شنیوار کو ایران میں ہی کئی جگہوں پر سیننے اس تھلوں کو نشانہ بنایا ہے اسرائیل نے کہا کہ انہوں نے ایرانی ایر ڈیفینس سسٹم اور مسائل سائٹ کو نشانہ بنایا شنیوار تڑکے اسرائیل کی اور سے ہوئے حملے کے بعد اب دنیا کی نظر اس بات پر ہے کہ ایران کا اگلا قدم کیا ہونے جا رہا ہے ایران اگر پلٹوار کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک پون یدھ میں جانے کا جوکھم ہوگا ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ وہ ہے کیا وکلپ چنتا ہے ایران پہلے کی طرح ہی بیلیسٹک مسائلوں سے جوابی حملے کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد پھر اسرائیل کا حملہ ہو سکتا ہے اور یہ لڑائی کا چکر آگے بڑھ سکتا ہے جو پشمیشیا کو ایک بڑے سنگھرش میں دھکیل دے گا